آپ کس طرح سے ایک ورلڈ کلاس کی ٹیم کے ساتھ اس طرح کا کوچ مقرر کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کو جوائن نہیں کرے اور پاکستان ٹیم کو صرف اور صرف لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کر آن لائن کوچنگ کرے اور ایشیا کا بلفرز ہوتا ہے تو اس صورت میں جوائن نہیں کریں گے اسلام علیکم میں محمد ادریس آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ٹی ٹی ایس یوٹیوب چینل پاکستان ٹکٹ فینس کے لیے بڑی اپ ڈیٹ نیوز یہ ہے کہ پاکستان ٹکٹ بورڈ نے پاکستان ٹکٹ ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے چونکہ گزشتہ دو تین ماہ سے یہ کافی زیادہ ایک ایشیو بنا ہوا تھا چونکہ پاکستان ٹکٹ ٹیم کا کوئی ہیڈ کوچ ہی نہیں تھا تو فائنلی پاکستان ٹکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کے لیے ایک ہیڈ کوچ مقرر کر لیا ہے جو کہ نیوز لینڈ سے تعلق رکھنے والے گرانڈ بیٹ برن پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر ہوئے ہیں جو کہ مکی آرثر کی سفارش کے بعد مقرر ہوئے ہیں چونکہ پہلے یہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ مکی آرثر کو پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا جائے گا لیکن جب سے مکی آرثر نے یہ بولا تھا کہ میری مصروفیت کافی زیاد ہوتی ہے لیگز کرکٹ میں کاؤنٹی کرکٹ میں میری مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہر سیریز کے لیے ٹریول تو نہیں کر سکتا لیکن میں پاکستان کے ساتھ آن لائن کوچنگ کے لیے ضرور مسلک رہ سکتا ہوں لیکن اس کے بعد پاکستان ٹکٹ بورڈ کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ کس طرح سے ایک ورلڈ کلاس کی ٹیم کے ساتھ اس طرح کا کوچ مقرر کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کو جوائن ہی نیا کرے اور پاکستان ٹیم کو صرف اور صرف لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کر آن لائن کوچنگ کرے اور یہ کس طرح سے پاسیبل ہے تو پاکستان ٹکٹ بورڈ نے تنقید سے بچتے ہوئے مکی آرثر کو ٹیم ڈائریکٹر آناؤنس کر دیا جبکہ مکی آرثر کی سفارش کے بعد ہی گرانڈ بریٹ برن کو پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا اس سے پہلے گرانڈ بریٹ برن پاکستان ٹیم کے ساتھ دو سال ایزا فیلڈنگ کوچ ب ہی ان کا تجربہ ہے یعنی ان کو فرس ٹائم کسی بڑی ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے کا موقع ملا ہے اور اس سے پہلے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ سال دو ہزار اٹھارہ سے سال دو ہزار بیس تک ایزا فیلڈنگ کوچ بھی مسلک رہے ہیں تو ابھی جو بھی سیریز ہوگی پاکستان کی اس کے اندر گرانڈ بریٹ برن ہی پاکستان ٹیم کے ساتھ ایزا ہیڈ کوچ ٹریول کریں گے جبکہ مکی آرثر جس سیریز کے اندر اویلیبل ہوں گے صرف اسی سیریز کے اندر پاکستان کے ساتھ ٹریول کریں گے ادروائز وہ صرف اور صرف آن لائن ہی پاکستان ٹیم کی ڈائریکٹنگ کریں گے اور ایشیا کپ چونکہ اس وقت ففٹی ففٹی چانس پہ ہے کہ ایشیا کپ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ایشیا کپ بلفرز ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی مکی آرثر پاکستان ٹیم کو جوائن نہیں کریں گے جسٹ وہ آن لائن ڈائریکٹنگ ہی کریں گے ہاں البتہ اگر پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے رضا مند ہوت کے حوالے سے اپ ڈیٹ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانڈ بیٹ بن جو کہ نیوز لینڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے اور مکی آرثر جو کہ ٹیم ڈائریکٹر ہے یہ ان کے انڈر ایزا ہیڈ کوچ کے فرائز انجام دیں گے اور پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹریول بھی کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں یہی اپ ڈیٹ تھی آپ کو یہ اپ ڈیٹ کیسی لگی اگر پسند آئی تو ویڈ کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکر کر کے جائیے گا اس طرح کی انفارمیٹیو اور اپ ڈیٹی نیوز حاصل کرنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ